السلام علیکم دوستوں میں ہوں احمد اور دنیا بر میں دو سو ممارک اور سات اشاریہ پانچ ارب سے زائد کی آبادی دلچسپ، حیران کن اور متاثر کن افراد جگوں اور چیزوں سے بری ہوئی ہیں اور جس طرح روز بروز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو دنیا میں کئی نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں مثلا دنیا کی کن آبادی سات اشاریہ پانچ ارب سے زائد افراد پر مشتمل ہیں جو ایک کثیر تعداد ہیں لیکن نیشنل جیوگرافک کے مطابق قرآن عرض پر بسنے والے تمام افراد ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کڑے ہو جائیں تو تمام افراد لاؤس اینجلس کے پانچ سو مربع میل کے رقبے میں سما سکتے ہیں اسی طرح کولمبیا کے ساحل کے قریب واقع آرکی پیلیگو آف سین برنیرڈو میں سینٹا کروز ڈل آئیلوٹ نامی جزیرہ جس کا کل رقبہ تقریباً دو ایکر یا دو فٹبال کے میدان کے برابر ہیں لیکن اس مصنوعی جزیرے میں چار مرکزی شہرائیں ہیں اس جزیرے پر پانچ سو افراد ایک سو پچپن مکانوں میں رہائش پذیر ہیں لہٰذا چوٹی اور کم جگہ میں کافی زیادہ افراد گزارا کرتے ہیں اس لیے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان عباد جزیرہ ہے ایک چپ سو سک خاموشی سونے جیسی قیمتی ہیں یہ کہاوتیں تو آپ نے سنی ہی ہوں گی غالباً دنیا کا پرسکون ترین کمرہ بنانے والوں کے ذہن میں بھی ایسی ہی سوچ ہوگی کیونکہ ان کا ابتدائی مقصد خاموش ترین کمرہ بنانا تھا اس طرح یہ کمرہ مارز وجود میں آیا جو واشنگٹن میں واقع مائکروسوفت کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں لیب روم میں پس منظر کے شور کو جب نہ پا گیا تو وہ انسانی سماعت کی حد سے بھی کم ہیں اور اس طرح کورہ عرض پر پرسکون ترین جگہ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے اس میں اس قدر خاموشی سے اکثر افراد کو بہرے پن کا احساس ہوتا ہے اس پرسکون کمرے میں بہت دیمی آوازیں بھی واضح سنائی دیتی ہیں اور جب آپ اپنا سر گماتے ہیں تو اس حرکت کی آواز سن سکتے ہیں اسی طرح آسٹریلیا میں ایک قصبے کے افراد کو اپنے ہی آبائی قصبے کا نام یاد کرنے میں خاصی محنت کرنی پڑتی ہیں لیکن برطانوی ریاست میسیچوسٹ کی جیل اور جنوبی افریقہ میں واقعے ایک قصبے کے باشندوں کو بھی اپنا پتہ سمجھانے میں اتنی دکت پیش نہیں آتی ہوگی جتنی نیوزی لینڈ میں واقعے ایک جگہ کے باشندوں کو پیش آتی ہوگی کیونکہ اس جگہ کا نام پچاسی حروف پر مشتمل دنیا بر میں کسی بھی جگہ کا طویل ترین نام ہے دوستو شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بر میں ہر سیکنڈ میں چار نو مولود بچوں کا اضافہ ہوتا ہے گویا کے ہر منٹ میں دنیا بر میں بچوں کی پیدائش کا تناسب تقریباً ڈائی سو اور ہر گھنٹے میں دنیا بر میں تقریباً پندرہ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں گویا روزانہ ہماری دنیا میں تین لاکھ ساٹھ ہزار بچے جنم لیتے ہیں سردیوں میں جب یخ بستہ ہوائی چلنے لگے اور سردی کی شدت بڑھ جائے تو عموماً لوگ سردی کی شدت سے کامپنے لگتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایسے سرد ترین دن بھی ریکارٹ کیے گئے ہیں جس کا درجہ حرارت منفی ایک سو چوالیس ڈگری فارن ہائٹ تھا یہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ کے درمیانی عرصے میں انٹارٹیکا میں تحقیق کے دوران ریکارٹ کیا گیا اس درجہ حرارت میں فضاء میں چند سانسے لینا بھی انسانی موت کا سبب بن سکتا تھا اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمومی تاثر یہ ہے کہ شہروں میں آبادی کی اکثریت رہائش پذیر ہے لیکن آداد و شمار اس کے برقس ہیں آبادی کی اکثریت آج بھی دہات میں زندگی گزار رہی ہیں اور بے شمار افراد آج بھی شہر کی دوڑتی باگتی زندگی کے مقابلے میں دہات کی پرسکون زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آداد و شمار کے مطابق بہارت میں کثیر تعداد میں افراد دے ہی علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں تقریباً آٹھ سو تریانوے ملین افراد بہارت میں دے ہی علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس طرح چین میں بھی آبادی کا بڑا حصہ دے ہی علاقوں میں مقیم ہے جس کی تعداد تقریباً پانچ سو اٹھتر ملین کے قریب ہیں دوستو کنے عرص پر بسنے والے افراد کی تعداد آٹھ بلین کے قریب ہیں جبکہ ہمارے اردگرد رگنے والی چینٹیوں کی تعداد بلین سے بھی زیادہ ہے جنگلی حیات کے ماہرین کے مطابق اگر ان تمام چینٹیوں کو جمع کر کے وزن کیا جائے تو ان کا وزن ہم انسانوں کے برابر ہوگا ناظرین کرام پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے دنیا بر کے مسلمان اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھنا پسند کرتے ہیں اکثریت کے نام سے پہلے محمد رکھا جاتا ہے اس طرح محمد نام کا اولین حصہ قرار پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ محمد دنیا بر میں سب سے زیادہ مقبول نام قرار پایا ہے ایک آداد و شمار کے مطابق تقریبا دنیا بر میں ایک سو پچاس ملین لڑکے اور مردوں کا نام محمد ہے اور مغربی دنیا نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے مشہور ناموں جیسے جان جیمز میری اور جین سے زیادہ مقبول نام آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا